موسیقا دوستو آج ہم جس وشے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے کی کس طرح چھوٹے بچوں کو ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے پیسے کمانے کا ان سے بیٹ ملائے جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں تاں کی لوگ ان کو دیکھ کے رحم دلی آئے اور ان کو بیٹ دیں اور ہمارے نمائندے راکش شرمہ جی نے ریپورٹ کیار کیا اس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کے پیچھے بڑے بڑے ٹھیک دار ہیں جو قرام کرتے ہیں وہ ان کو اپائیج بناتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں ان کے جسم پر نشان دیتے ہیں الگ الگ جلاتے ہیں ان کے جسم کو تاں کی ان کو لوگ کو ان کو دیکھ کے رحم دلی آئے اور وہ ان کو کچھ روپے دیں جو بعد میں ان کے بڑے ٹھیک دار ہیں وہ ان سے کلیٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے اپنی ایک سورس آف انکم بنایا ہے اس پر ریپورٹس بہت سارے بچے پچھلے کچھ سالوں میں رسکیو کی گئے ہیں آل ہی میں ہمارے جو ٹیم ہے سی آئی ایس اس تارس فورس ہے انہیں اٹھارہ بچے رسکیو کی ہیں جو کی الگ الگ جگہ پہ بھیک مانگتے تھے جیسے ٹیفیس سیگمیل ہو گیا جمہوں کے گاندینگر بھاوک لازا وکرم چوک اس ٹیلویس ٹیشن سے رسکیو کیے گئے بچوں کو ہمارے جمہوں کے چال کے انسٹیویشنز میں ان کو ایڈمیٹ کیا گیا جہاں ان کو پراپر نیوٹیشن دی جاری ہے پراپر کنسلنگ کی جاری ہے پراپر میڈیکل کیر میڈری ہے اور ہماری عام جنگ پراپر دیکھائی جاتی ہے تو آپ چال کے پیٹکشن کو انفارم کریں تاکہ وہ اپنا کام کریں اور ان بچوں کو وہاں سے رسکیو کیا جائے جب آپ کو ایسے بچے دیکھیں تو ان کو بیگ دینے سے پہلے اسے بات کریں اسے کونسلنگ کریں کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں کیا پتا آپ کی باتوں سے وہ کنگاؤت ہو جائیں اور وہ آپ سے اپنا دکھ شیئر کریں